بلکل ٹھیک میں کوئی شک نہیں ہے اچھا آگے چلتے ہیں جی تو تین سوال اور ہیں کوئی کوئی آپ بات کر چکی دونوں پہ لیکن میں چاہوں گا پھر بھی فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ساتھ ہوا کیا ان کو نکالا کیوں گیا آج آپ کو پتہ ان کو جو رہائش ملی ہوئی تھی گورنر آفز میں وہ بھی خالی کرا لی گیا ہے اور ہمارے جو ذرائیں وہ بتاتے ہیں انہوں نے وزیر اللہ سمان بزدار کو بڑاوا کہا ہے اور وہ بات ان تک پہنچی ہے تو کس بات سے خراب ہوتے ہوتے بعد یہاں تک پہنچی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مزاق اڑاتے تھے نا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا یہ میری ساری بہنیں میری ساری باجیاں یہ میری ساری جو بھائی ہیں یہ سارے کے سارے یہ بھی ایک دن گئیں گے ہیشٹیگ مجھے کیوں نکالا تو ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں آپ کو اس کی نکالا کہ وہ جو بندہ ہے اس کے لیے کسی چیز کی قربانی دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے بیویوں کی قربانی دینی ہو بچوں کی قربانی دینی ہو دی ہے نا بہنوئی کی قربانی دینی ہو دوستوں کی قربانی دینی ہو کس کس کی قربانی نہیں تھی ہے تو یہ تو اس دن سے بچے ہیں فردوس آپ کے لیے دیکھیں اگین آپ نے ایک خاتون جو کے علیل تھی جو کے فوت ہو گئی یہ ہماری روایات بھی نہیں میں فردوس آپ کو آپ کو یاد ہے ہمیشہ ڈیفینڈ کرتی تھی لیکن جس دن بیگر کمسوم نواز اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہماری میماؤں کی وفات ہوئی ہے ہمارا بھی اسی کلچر سے تعلق کے طریقہ ہوتا ہے کسی کی فوت کی میں تو دشمن بھی دعا کے لیے آ جاتے ہیں جو فردوس آپ نے اس دن بعد کی میرے پاس کوئی جواز نہیں بچا کہ میں ان کا دفاع کر سکتی جب لوگ ان کے جب لوگ ان کے فیشن کے لوگ ان کی مزائیہ باتوں کا مزاک اڑاتے تھے تو میں ہمیشہ ڈیفینڈ کرتی تھی میں کہتی تھی ایک مردوں کے دنیا میں ایک عورت اچھی فل ٹاس پہ بیٹنگ کر رہی ہے میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں میں جنوری ان کو پسند بھی کرتی ہوں میں ان کے ساتھ میرا میری ملاقات ہوئی ہے مجھے اچھی لگی لیکن یہ زیادتی کی میرا دل دکھا کیونکہ میری ماں کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرتا میں بری بات کی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے وہ بچی جو ہماری بچیاں اتنے مشکل حالات میں کام کرتی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری خواتین وہ بچاری پتلی کمسن لڑکی اسسٹن کمیشنر بھرے بازار میں آپ نے اس کی بیزتی کر دی ہے شیزر ڈسٹرکٹ مینجرمنٹ کی آفیسر آپ سوچیں آپ نے اس کی کیا عزت چھوڑ دی آپ بحیثیت ایک عورت کے کرمنل حرکت ہے ایک اولڈر عورت کے تحت میرا فرض بنتا ہے کہ میں مجھ سے جو ینگر لڑکیاں ہیں ان کا حوصلہ بنوں ان کا حوصلہ بڑھا ہوں نہ کہ ان کو میں اس طریقے سے ظلیل کروں میرا دل ٹوٹا میں نے کہا میں نہیں فردوس آپا کو لیکن سچ پوچھیں تو جو ان کے ساتھ اس دن پولیس نے جس طرح سے روکا میرا ان کے لیے بھی دل خفا ہوا آپ یقین مانیں میرا واقعی دل خفا ہوا کیونکہ فردوس آشکوان بہت سی باتیں سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے وہ اتنے عرصے سے سیاست کر رہی ہیں جس طرح سے ان کو پنجاب اسیمبلی کی سیڑھیوں پر ظلیل کیا گیا یہ بھی بات پڑھی غلط تھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرا خیال ہے فردوس آشکوان سے ہٹ کر سمٹم لوگ ڈیزر بھی کرتے ہیں نہیں نہیں وہ تو دیکھیں آپ تو میں تو بلیو کرتی ہوں جیسا کروں گے ویسا بھرو گے آج آپ آج جتنے لوگوں نے دیکھیں آج جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ عمران کی خوشنودی کے لیے مجھے کچھ کہیں گے آپ کو کچھ کہیں گے ہمیں ڈیمیج کریں گے میں اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے میرا انصاف کرنے والا میں تو اس کا یقین ہے مجھے کہ مجھے مجھے یہ سارے کے سارے لوگ مجھے تو بڑے بڑے نجومیوں نے تو بہت بہت باتیں بتائی ہوئی ہیں میں تو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی مجھے تو جو باتیں بتائی ہوئی ہیں میں جانتی ہوں آج آپ جو کچھ کر لیں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ایک دن آپ پچھتائیں گے اس لیے کیونکہ میں نے جو کیا میں نے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا میں نے جو کیا میں نے انتقام انتقام کی نیت سے نہیں کیا میں نے جو کیا میں نے کسی کو نقصان کسی انسان کو کسی فرد کو ذاتی طور پر ان کے گھر کو اجارنے کے لیے نہیں کیا میں نے کسی کا گھر نہیں اجارا میں نے کبھی کسی کو ذاتی طور پر نقصان نہیں پہنچایا یہ جتنے لوگ ہیں یہ جتنے میرے بھائیں ہیں میں ان کا نام نہیں لیتی ان کو پتہ ہے انہوں نے جو کچھ کیا لیکن آج ان کے گھر اگر بسے ہوئے ہیں تو وہ میری ذاتی محبت اور میری ذاتی انپٹ کی وجہ سے بسے ہوئے ہیں بالکل تھی اچھا